پریشان ہو رہی ہوں کہاں رہ گیا ہے میں اتنی فون کالز کی ہیں اس کو کوئی جواب ہی نہیں آ رہا ہے اس کی طرف سے ایک میں بات میں بات کرتی ہوں وہ آگئے آریس بیٹا میں نے تمہیں کتنی کالز کی ہیں کوئی جواب دے دیا آخر کہاں رہ گہتے باہم میں بیسی تھا اس لئے کال نہیں اٹھائیں بیٹا ایسی کیسی مصروفیت کہ تمہیں مقدس کو لانا یاد ہی نہیں رہا میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں آریس میں تھک کیا ہوں مہت زیادہ بھائی یہ تمہارا چہرہ کے اتھرا ہوا ہے سب ٹھیک تو ہے نا بیٹا میں چادر بھی آپ کو سچ نہیں بتا سکتا مہ ikteiable آپ نے عرام کرنا distortion சுவ fonts بات کرتی نہیں اٹھایا نو اس نے فوق فون بن جا رہا ہے جان کچھ کر آف کیا ہوا اس نے ماز ہو سکتا ہے کوئی پریشانی ہو یا بیٹری دے ڈھو گئی ہو ایمن بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے اتنا نیگیٹیو بھی نہیں سوچنا چاہیے آقا جی اس نے ہمیں پوزیٹیو سوچنے کے قابل چھوڑا میں آپ کو گیرینٹیڈ بتا رہا ہوں اس نے یہ جان بوچ کر کیا بدلہ لینے کے لئے کیا اور جھوٹ بولا کہ میں آ رہا ہوں اسے لینے نہیں بھائی آریل سے کوئی جھوٹ نہیں بولا تمہیں کسے پتا مقدس اگر اتنا ہی سچا ہوتا تو تم یہاں نہیں بیٹھی ہوتی وہاں اس کے ساتھ اس کے گھر میں بیٹھی ہوتی لیکن بھائی اگر آریل نہیں آئے تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ضرور ہوگی ہاں وجہ ہے نا وجہ یہ ہے کہ وہ تمہیں نیچہ دکھانا چاہتا ہے اور اس نے کر دیا وہ اگر کیسی باتیں کرتے ہو ماز وہ بچی پہلے ہی پریشان بیٹھی ہے تم اسے مزید ہی جا رہا ہے آگا جی خلط انسان سے امیدیں لگا کر بھلا مطمئن رہ سکتی ہے یہ ماز ماما میں بتا رہی نہیں تھی کہ آرے اس کافی اپسٹ ہے ایمن پلیس تم جانتی ہو اچھی طرح سے ماں اپنے بچوں کو کبر کرنے کے لئے کچھ بھی بولتی ہیں ماز ماما مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کریں گی اچھا ٹھیک ہے میں کل بات کرتا ہوں اس سے آگا جی میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گی نہیں آگا جی آپ یہاں بھابی آرے سے کوئی بات نہیں کریں گے میں خدا رہ سے بات کروں گی موسیقی 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 موسیقی